اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کے کچھ جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ پر شیئر کروں گا اور آپ کی طرف سے کچھ کمینٹ آئی ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے بل ایک یہاں پر بہت ہی جروری خبر آئی ہے وہ ہے حروب کے بارے میں کیونکہ ایک بندے نے جوازاز سے سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے خروج ہوتا پہ یعنی چھٹی پہ اپنے ملک میں گئے تھے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے واپس نہیں آسکے اب سننے میں یہ آیا ہے کہ کمپنی یا جو کفیلے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ حروب لگا دے اگر وہ حروب لگا دے گا تو ہمارا جو حقوق جو بونس باقی ہے یہاں پر سعودی رب کے اندر تو وہ ہمیں کس طرح سے ملے گا تو یہاں پر ایک بہت ہی اچھی چیز جو ہے سامنے آئی ہے یہ چیز مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا تو یہاں پر جو سعودی رب کے اندر امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے قانون کے مطابق ایسے کسی بھی گئر ملکی پہ حروب فائل نہیں ہو سکتا جو سعودی رب سے باہر ہے یا اگر وہ سعودی رب کے اندر بھی موجود ہو اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یہ چیز جو ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا بس مجھے یہی جو ہے معلوم تھا پہلے اگر جو ہے بندہ سعودی رب سے باہر ہے تو اس کو اوپر حروب نہیں لگے گا لیکن اگر وہ سعودی رب کے اندر بھی موجود ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہے تو جو کفیل ہے یا کمپنی ہے اس کو اوپر حروب نہیں لگا سکتے لیکن یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر مال لیجی آپ کرونا کی وجہ سے یا ویسے بھی اگر چھٹی گئے ہیں پھر آپ کا جو exit entry visa ایکسپائر ہو گیا یا اکامہ جو ہے ایکسپائر ہو گیا پھر آپ کسی وجہ سے نہیں آسکے اور کمپنی نے کفیل نے جو ہے بڑھانے سے منع کر دیا جیسا کہ ابھی بہت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہاں پر اگر وہ حروب فائل نہیں کر سکتا لیکن آپ کے اکامے کو وہ خروج والمیت کی کٹیگری میں ڈال سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر ریپورٹ کر دیا جوازات میں کہ میرا بندہ جو ہے چھٹی گیا تھا اور وہ واپس نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ کا اکامہ جو ہے وہ cancel ہو جائے گا اور آپ کے اوپر تین سال والی پابندی لگ جائے گی پھر تین سال کے بعد ہی آپ سعودی رب کا سفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی آپ کو بلانا چاہے تین سال سے پہلے بھی تو وہ آپ کو بلا سکتے ہیں اگر سیم اسپانسر سیم کفیل آپ کو دوبارہ سے ویجا بھیج دے تو لیکن یہ ہونا جو ہے بہت ہی مسکر ہے بہت ہی کم لوگوں نے اس کے بارے میں کمنٹ کی ہے کہ بھائی ہمارا جو کفیل تھا قرآنہ دوبارہ سے مجھے ویجا دے رہا ہے میں جا رہا ہوں سعودی دوبارہ سے بہت ہی کم جو ہے اس طرح کی کمنٹ رہی ہیں جاتا تر لوگوں نے یہ کمنٹ کی ہے کہ بھائی ہمارے کفیل نے منع کر دیا ہمارے جو کمپنی تھی اس نے منع کر دیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے ایکسٹینڈ نہیں ہوا ہے اب ہم فز گئے ہیں ہمارا جو حقوق باقی ہے بونس جو ہے باقی ہے سعودی ربکندر اور اب جو ہے ہمارے اوپر تین سال والی پابندی لگ گئی لیکن یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا جن لوگوں کا جو کفیل نے یا کمپنی نے منع کر دیا ہے ایکسٹینڈ کرنے سے تو ان لوگوں کا بونس باقی ہے سیلی باقی ہے اگر وہ کیس کرنا چاہے انڈیا سے اگر آپ ہیں تو انڈیا میں جو ایم بی سی ہے وہاں پر آپ جا کے کیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جو ایم بی سی ہے وہاں پر جا کے کیس کر سکتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کا حقوق دلوانے کے لئے اور اس کے لئے ایک اور خبر آئی ہے منسٹی آف حجینڈ عمرہ کی طرف سے جس میں یہ بتایا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دن سے جو ہے لگتار قانون جو ہے بدلے جا رہے ہیں اور بہت سارے قانون تو ایسے چینج ہوئے ہیں جن کے بارے میں چاہیں گے ان کے لئے بنا ہے جتنے بھی لوگ آپ سعودی عرب آئیں گے عمرہ کرنے کے لئے تو اب ان کو نگیٹیو پی سی آر ریپورٹ چاہیے گی 48 گھنٹے کے اندر والی جیسے کہ پہلے 72 گھنٹے والی تھی آپ سبھی لوگوں کو 48 گھنٹے والی ریپورٹ چاہیے یعنی 48 گھنٹے کے اندر اندر سعودی عرب آنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر آئی ہے منسٹی آف انوائرمنٹ وارٹر اینڈ اگریکلچر کے جو ترجمان ہیں سالے بن دخیل انہوں نے یہاں پر بتایا ہے سعودی عرب کے اندر اب تک 2450 خوشک کوئے کو بھرا جا چکا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریان نام کا لکھا جو کہ مروکو کا تھا پانس سال کا وہ پانس دن تک خوشک کوئے میں گر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر بھی جو خوشک کوئے ہیں یا جن کو یوز نہیں کیا جا رہا ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے یا ان کو بھرا جا رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے جو ترجمان ہیں سالے بن دخیل انہوں نے یہاں پر کہا ہے اگر جتنے بھی گیر ملکی ہیں سعودی شہری ہیں اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا کوہ دکھائی دیتا ہے سعودی عرب کے اندر تو آپ اس کے بارے میں جو ہے جرور انفورمیشن کر دیں جو سعودی عرب کے اندر منسٹی آف انوائرمنٹ وارٹر اینڈ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر جا کے آپ کو اس کی ریپورٹ دینی ہے تاکہ اس کو بند کیا جا سکے اور آنے والے کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے تو اس کے علاوہ آج کا ریال کا ریٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا تو آج فوری بینک انڈیا کے لیے ایک ریال کے بدلے انیس روپے ساٹھ پیسے دے رہا ہے انجاز بینک انیس روپے ساٹھ پیسے ایسٹی سی پین انیس روپے چوبن پیسے تاہویلال راجی انیس روپے پیچانوے پیسے ویسٹن یونین انیس روپے باسٹھ پیسے انی گرام انیس روپے اٹھاون پیسے اور آج کے کورونا وائرس کی ریپورٹ آپ کو بتانا چاہوں گا تو آج سعودے ربکندر تین ہزار ساتھ سو سے تالیس نئے مریج نکلے ہیں چار ہزار تیرہ سی لوگ اس بیماری سے سہتیاب ہوئے ہیں تین موت ہوئے ہیں سن کے مجھے بہت برا لگا انہوں نے کمنٹ کی ہے بھائی اکامہ اور ایک جنٹرینٹری کا کیا بنا بھائی بہت تینسن ہو رہی ہے بھائی مجھے بھی بہت زیادہ تینسن ہے دکھ ہے پہلے جب سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا تو اس میں انڈیا پاکستان کا بھی نام شامل تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 31 مارچ 2022 تک انڈیا پاکستان کے لوگوں پر بھی بڑھایا جائے گا لیکن ابھی اگر آپ جوہے جوہزات پر چیک کرتے ہیں تو وہاں پر انڈیا اور پاکستان کا نام ہٹا دیا گیا ہے اب ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں اور بہت زیادہ کمنٹ بھی آ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی کفیل نے اور کمپنی نے بنا کر دیا ہے بڑھانے سے اور گورنمنٹ بھی جوہے نہیں بڑھا رہی ہے تو اب ہم کیا کریں کام نہیں ہے ہمارا حقوق باقی ہے سیلی باقی ہے اور یا کسی کا جوہے سامان باقی ہے کسی کے گاڑی یہاں پر جوہے باقی ہے تو بھائی بہت زیادہ جوہے پروبلم ہو رہی ہے ابھی اور بہت لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے اکتی جنوری کو ہی ان کا اکامہ اور ایک سیٹر انٹری ویزا کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے صرف ایک دن کے لیے صرف اکتی جنوری کے دن ہی ایکسٹینڈ ہوا ہے اور اسی دن جوہے وہ ایکسپائر ہو گیا تو بھائی اس کا جوہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اور ایک بہت بڑا تب کا جوہے ابھی انڈیا میں پاکستان میں فز گیا ہے جو کہ گورنمنٹ نے بھی نہیں ایکسٹینڈ کیا انہاں کفیل نے انہاں ہی کمپنی نے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور سوال پوچھا ہے بھائی بوسٹر ڈوز لگا ہوا ہے واپس سعودی جاؤں گا چھٹی کاٹ کے تو پی سی آر ٹیسٹ کرنا ہوگا بھائی بلکل کرنا ہوگا اور اب جوہے آپ کو 48 گھنٹے کے اندر والا پیسی آر کرنا ہوگا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی جوہے رولز ریگولیسن چینج کر دی ہیں پہلے بہتر گھنٹے والا رول تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو اس چیز کا آپ جوہے جرور دھیان رکھیں 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو یہاں پر پوچھنا ہے سعودی رب کبھی آپ کسی وائے گھنٹری کے دروہ آ رہے ہوں اور وہاں پر اسٹے جادے ہو اور آپ کا جو پی سی آر ہے وہ ایکسپائر ہو جائے بیچ میں ہی تو اس میں آپ کو بعد میں پروڑلوم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھائی نے یہاں پر سوال کیا ہے جس کو پروفیسنٹ ٹیسٹ دینا ہے وہ تو فیز پے کر کے بھی انڈیا سے اکامہ ایکسٹینڈ نہیں کرا سکتا وہ کیا کرے تو بھائی سب سے زیادے نقصان جو ہوا ہے لیکن نقصان تو سب سے لوگوں کو ہوا ہے جو بھی کرنا وائرس کی وجہ سے سفرے پاوندی کی وجہ سے انڈیا میں پاکستان میں اپنے ملکوں میں فز گئے ہیں لیکن اس سے بھی جادے نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے جن کا پروفیسنٹ ٹیسٹ اب ہو رہا ہے سعودیرب کا اندر کیونکہ اگر جو ہے پروفیسنٹ ٹیسٹ وہ نہیں دیں گے تو ان کا ایکامہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا اور ایکامہ جب تک ایکسٹینڈ نہیں ہوگا وہ سعودیرب نہیں آسکتے تو یعنی بری طریقے سے فز گئے ہیں وہ سعودیرب اب کسی ترکیے سے بھی نہیں آسکتے کیونکہ پروفیسنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے سعودیرب آنا جروری ہے اور سعودیرب آنے کے لیے آپ کا ایکامہ رینوال ہونا جروری ہے اور دونوں چیز ہونا ناممکن ہے ابھی اور ایک اور بھائی نے یہاں پر سوال گیا ہے وزا نہیں بڑھا اب کیا کریں حساب رہ گیا ہے کمپنی کی طرف تو بھائی بہت سارے لوگوں کا حساب رہ گیا ہے کمپنی کی طرف کمپنی بھی نہیں بڑھا رہی گورنمنٹ میں جہاں نہیں بڑھا رہی ہے تو اب جہاں کیا کر سکتے ہیں جو انڈیا میں ایم بے سیاں آپ وہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ جہاں لیبر کورٹ میں کیس کر دیں گے اور آپ کو جہاں وہ نیکس جو پروسس ہوگا وہ بتا دیں گے کس طرح سے آپ کا حقوق بینیفیٹ بغیرہ وہ ملے گا آپ کو تو یہ کوئی جروری سوال تھے کوئی جروری جان کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمینٹ کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پر میسیز کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ